اسلام علیکم ویورس میں حبیب شہراز ورکم بیک تو مائی چینل تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج میں آپ کے لیے کرونا وائرس ویکسین لے کر آئی ہوں لیکن ویکسین پر جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ضرور یہ بات شیئر کروں گی اور یہ بات بتانا چاہوں گے کہ ہمیں اس وائرس سے ڈنڈا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے اور پریشان نہیں ہونا ہے چھوکے دائے سے بات ہے کہ یہ وائرس اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور لوگ اس سب کافی خوف زدہ ہیں کہ یہ جو ہے وائرس جو ہے وہ جو ہے بہت جلدی جو ہے وہ پھیل رہا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ اگر پاکستان میں کوئی ایک شخص کوئی بھی ایک شخص ایک انڈا اور ایک کیلہ ڈیلی کھا سکتا ہے تو اس کا مدافع کی نظام کافی سٹرانگ ہو جاتا ہے اور اسے کرونا سے ڈنڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ چائنہ میں کیا لوگ ایک انڈا یا کیلہ یا دودھ اپورٹ نہیں کر سکتے تو وہ اپورٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ شام کے کھانے میں چامل کے ساتھ کوئی بھی ایک حرام چیز کا گوش شامل کرتے ہیں اپنے کھانے میں جس کی وجہ سے ان کا امیونٹی ڈیمیج ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہاں پر کرونا جو ہے تھی جلی پھیلہ ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ انہوں نے دو مہینے کا جو لوگ ڈاؤن کیا تو اس سے جو دو سو سال پرانے جو ان کی پولوشن جو ہوئی بھی تھی وہ بہت آدھا 50% جو ہے وہ کم ہو چکی ہے تو ہمیں کیوں نہیں جو آج ہمیں اقدامات حکومت کر رہی ہے تو ہم اس کا اقدامات کا مدعہ بنانے کے وجہ ان پر میمز بنانے کے وجہ ان کو فالو کریں اگر وہ حکومت جو بھی اقدامات کر رہی ہے کہ وہ stay home and stay healthy تو وہ ہماری لیے ہی کر رہی ہے نا وہ ہماری ہی افادت کے لیے ہماری ہی کرونا سے محفوظ رہے ہیں ہماری لیے ہی تو کر رہی ہے وہ یہ سب چیز ہے تو ہم فائدہ اس کا مدعہ بنانے کے وجہ اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہم اس سے بہت اچھی طریقے سے اس فائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویکسین وہ ویکسین یہ ہی ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے آٹھ گھنٹے کی نین لیں ایٹ آورز ہم نے نین لینی ہے اپنی پوری بھار کا فاس پوٹ لینا ہم نے بند کرنا ہے سبزیوں اور فروس کا استعمال ہمیں زیادہ کرنا ہے ہاتھ کو بار بار ہمیں بوش کرنا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ اگر ہم با وزو رہیں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور ہمیں پانچ پکی جسٹان کے نماز پر یہ کوئی بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہم اس ساتھ سے پانچ پکہ ہم بوزو بھی کر لیں اور ہم کوشش کریں کہ پورا دن اور پوری رات ہم بوزو میں ہی رہیں تو سی بھی بہت آدھا ہم سیپ رہ سکتے ہیں بار بار ہاتھوں کو واش کریں سفائے کا خاص خیال لکھیں گھر سے بار کم نکلیں جائیں نہیں کوشش کریں کہ جائیں نہیں اور اگر نکلنا پڑ رہا ہے کوئی بھی کام کی وجہ سے تو ہمیں اس رہاں سے اپنے موں کو کور کرنا ہے اس رہاں کے مانس سے ایسا مانس سے آپ کے پاس جو بھی مانس کو ہمیں اپنے فیس کو کور کرنا ہے ہن سانیٹائزر تستعمال کریں کھانے سے پہلے یا جب بھی آپ اس کو مستقل اپنے یوز میں رکھیں جس سان سے یا میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بار بار واش کریں ہینڈ کو پوینٹی سیکنڈ کے لیے تو ہمیں اس کا بستعمال ہمیں ضرور کرنا ہے تو جو ہے ایچ سب ہم چیزیں کریں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اور پلاس میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ڈیلی بیسس پہ ہم جو کماتے تھے لوگ جو روز کا کمانا کرتے تھے تو اگر ہم ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں تو یقینا ہم ان کی دعاوں سے کیوں نہیں اللہ تعالی دعاوں سے تو سب کچھ بدل سکتا ہے تو ہمیں ان کی دعایں ضرور لگیں گے تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے ہم ان کو دیکھیں ان کو ان کی مدد کریں ان کا خیال رکھیں تاکہ ان کی دعاوں سے بھی ہم اس وائرس سے اور اس موزی مرس سے ہم بس سکتے ہیں کیوں نہیں بس سکتے تو جو ہے نماز کا خیال رکھیں اور جو ہے میں اللہ کا ایک نام ورد کرنے کے لیے آپ کو ضرور کہوں گے کہ یا عظیموں یا عظیموں یا عظیموں اس کا ورد آپ اپنے ساتھ مطلب آپ نے ورد رکھنا ہے اس کو یا عظیموں کا پاک ساپ رہیں باب ازو رہیں اور سفائے کا خاص خیال رکھیں تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ان اس کرونا وائرس سے میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس مجھے دعاوں میں میری فیملی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے اللہ تعالی ہم سب کو اس وائرس سے مجھ کو آپ کو میرے ملک کے ایک ایک بندے کو اپنے حفاظت میں رکھیں آمین اور نیکس ویڈیو تک کیلئے مجھے اجادت دیجئے اللہ حافظ